بہت شکریہ میرے نبی سب کو آلہ نے اور مصطفیٰ قریم جانے رحمت نو اللہ نے جڑی کتاب عطا فرمائی ہے صحیفہ علاق قرآن مجید و فرقان حمید ایک کتاب مبین میں تمام آسمانی کتابہ نہ لو آلہ اور ایک قرآن مجید کا موجز آئے ایک قرآن بھی شان ہے کہ قرآن مجید الحمد اللہ کے برناس داستا آج بھی اس سے طرح مکمل ہے جس طرح میرے نبی دی حیاتی میرے نبی پاک نے قلب ادھر اللہ نے نادل فرمایا قرآن اٹھالو انجیل اٹھالو زبور اٹھالو آسمانی جنیہ کتابہ آج اصل کتاب نہیں ملے گی آج اصل آسمانی کتاب جڑی مکمل ہے اگر ہے تو اللہ دا قرآن اگر ہی قرآن دا موجز آئے اور میرے نبی دی شان ہے قرآن مصطفیٰ قریم جانے نحمد نادل ہوئے ایک پاس اللہ دا قرآن ہے ایک پاس صحبِ قرآن ہے اگر بندہ قرآن دا عدب کرے کہ صحبِ قرآن دا عدب نہ کرے کہ پھر سوچاں دا مقام ہے جس نبی دی حلب اعتارتے اللہ نے قرآن دا نصول فرمایا ہے اگر قرآن دا جڑا حروف پچھ لکھی آئے جنی آیا موجود میں جنی سورتہ موجود میں جنی سبار موجود میں ایک سو چودہ سورتہ نے تیس پارے تھے قرآن دے ہر فرف دا عدب ہر غلامِ رسول کر دائے کر دا روے گا کرنا چاہی دائے کہ ساڑے سے ضروری ہے لیکن کل یاد رکھو اگر قرآن دا عدب کریے کہ صحبِ قرآن دا عدب نہ بندہ کرے کہ سوچاں دا مقام ہے کہ قرآن دا محبت ہے کہ صحبِ قرآن دا محبت کیوں نہیں کیونکہ قرآن آیا ہے لفیتِ نازل ہویا ہے پہلا حضور آئے پھر اللہ دا قرآن آیا ہے پہل حضور آئے اللہ اکبر اور قرآنِ مجید و فرقانِ حمید پڑن والے اور پڑان والے اندباری میرے مصطفیٰ کریم جانے رحمت پرمایا خیرکم انتعلم القرآن ابا اللہ مہو فرمایا تاڑی تے بہترین بندہ ہوئے میرا قرآن پڑ دائے تے دوسریاں نو خڑان دائے بہترین حضور میں کیا ہے صرف بہترین کیا ہے اور مہاں بہترین بندہ ہوئے میرا قرآن پڑ دائے اور دوسریاں نو خڑان دائے میرے مصطفیٰ کریم جانے رحمت میں بڑے آلہ منصب تے بیٹھن والا صدارتہ منصب ہوئے وزارتہ منصب ہوئے کسے ہی منصب تے بیٹھن والے نو یا وڈیرہ یا صدار یا قبیلے دا کوئی بھی وڈیرہ بندہ ہوئے او کے بارے تے دور میں فرمایا میرے مصطفیٰ کریم فرمایا میرا قرآن پڑ دائے اور قرآن خڑان دائے فرمایا اے بہترین اور جنا نو حضور نے بہترین کیا اے اس بندے نو اگر بندہ حقارتی نظر نہ دیکھتے اب ازہ آفزہ اول نہیں دیکھڑی گالہ یا آفزہ دیکھڑی گالہ اب ازہ دیکھڑی گالہ ازہیت ہے میں کہتا ہوں پتہ ہی کوئی نہیں ازہیت کیے جیدہ سینہ قرآن دے نور نال مزینے جیدہ سینہ قرآن دے نور نال روشنے اور کنہ خوش نصیب ہے جیدہ سینہ مجید اللہ دا قرآن ہے اور میرے مصطفیٰ کریم جانے رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیدہ بندہ قرآن مجید پڑھ دائے اور پھر قرآن مجید پڑھ کے انہوں سمائے اجھے تعمل کر دائے قیامت والے دن حافظ قرآن حکم ہوئے گا حافظ قرآن قرآن پڑھ دا جا جتے تیری آخری آیت ختم ہوئے گی وہ ہوئی تیری منزل ہوگی اور جنہاں کل کچھ نہیں جنہاں ناظرہ بھی نہیں پڑھیا جنہاں قرآن پڑھ دے نہیں یا قرآن دے قریب نہیں جاندے پھر سوچنے کہ ایسی کس مقام پڑھ رہے ہیں علاقہ بادشاہ دے دور بے ہزارہ حافظ شہید کیتے تھے ہزارہ قاری علامہ مالکہ کل کیتا گیا علاقہ بادشاہ نے ظلم دین اہا کر کے اپنے تخت بیعہ کے پیان لگا آئیتو بات انہوں قرآن پڑھ والا اللہ کوئی لبے گا نہیں کیونکہ میں ہزارہ حلاغ آؤ قرآن پڑھ والے ہمیں شہید کر کے قطر کر کے انہوں نے خون دی ندی آباد دیا نے اے کال جی تو اس ظالم میں کہی نہ کہ کیارہ سال کا بچہ کیارہ سال کا بچہ وہ دربار میں چکڑا ہو گیا کہنے لگا بادشاہ سنو تو کہہ رہے ہیں کہ آئیتو بات قرآن پڑھ والا لبے گا نہیں آئیتو بات کوئی قرآن تکاری نہیں ہوگے گا کہنے لگا میری عمر وے تیارہ سالوں برے میں تیرے اس دربار میں کھڑیاں ہوگے الحمت اللہ کے بن نازتا کو ہونی پورا قرآن سنگتا رمائے میرے رب دعوادہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ بیشا قرآن ویسا نازل کیتا ہے اِذِن لگے بان یسیعا آپ نے فرمایا بچہ حافظ قرآن کہنے لگا بات سے سور ایک قرآن دی شانے رمائے اللہ جدی حفاظت کرے انہوں کو مٹا نہیں سکتا حلاقوں چھڑ کے حلاقوں کے ہزارہ وی آجن لچھا وی آجن آپ کے قرآن پڑن والے انہوں قتل کردن قرآن پڑن والے انہوں شہید کردن قرآن دے نسکا جا زبر ختم کردن پھر بھی کہنے قرآن ختم ہو جائے گا رمائے اللہ دی خام خیالی یہ اللہ دے قرآن دی ایک زیر زبر زبر پر اپنی آزکتا آئیں دمیان صاحب نے کیا زیرا زبر آم کے شتا حکمتا سب شان تری ویٹ آیا آمال کا خبر لکائی دے خسارم زاپایاں آہ سبحان اللہ اس واسطے ایک قرآن کیم کے طرف مصطفیٰ کریم جانے رحمتی محبت کا پیغام دے رہے ہیں قرآن صرف سرکم کے پڑھ نوازتے نہیں بندہ سمجھے بندہ فوت ہو جہے دے فیری قرآن پڑھنے قرآن مرزانہ گھرنج پڑھے ساٹے نوجوان جہے ساری ساری رات مبائل والکو جو رکھتے ہو اندنے جی اکے سب دا رہا ہے اپنے بچیاں نو نبیدہ دین سے ایک بچہ ادارہ جو جان رہے ہیں کہ سو بچہ سو آلج میں جان رہے ہیں ساڑھے وقت سوٹاں کا مقام ہے اگر اسی بچیاں دین نہیں سکھاناں گے کہا لون ساڑھے وقت ہاتھ چاہ کے دعا کرنے کرنے ہیں جنہاں صرف موبائل ویکھنے نے رات فلمہ ویکھنے نے رات کیا آپ نیٹ ویکھنے ہیں بنا کی کہنا ہے انہیں ڈرامی آنڈا انہیں فلم آنڈا انہیں امپی آنڈا انہیں جنہیں مبائل آنڈا اذا سواب ہزیں اپنے باپے داتے دے مانو جھول پیش کرانگے اور قرآن پڑھے گا تھے کیونکہ سارے سواب ہونا ہے نا اس واس کے اپنے اولادہ نو نبی دا دین چکھا میرے مصطفیٰ کریم فرمایا پہ اہترینوں بتائے جنہ نے قرآن سکھا تھے دوسرے نو سکھایا اس آدماز نے سعادتے مبارک بات پیش کرنا ہے بھائی ظلم قرآن صاحب نو بھائی خالد صاحب نو انہیں دے والے دے گرامے نو بچے دے دادا جاننو اس بچے نو اللہ تعالی اس بچے دے سینے نو میرے نبی دے پینن المنبرو مزیع نو مہتر فرمائے اللہ انو آلین و عامل مفتی آری بندی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی میرے شیخ کامل دے آسدانے نو ادارے نو را قیامت شادہ آباد فرمائے